اسی صورت کے اندر بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان پنپ سکے اور ان کو عذیتیں پہنچاتے اہل مدینہ کے اندر مخالفین اسلام کو بھڑکاتے رہتے اور ہر طرح اس کوشش میں رہتے کہ کسی طرح اسلام کا چراک بوجھا دیا جائے خیر سن دو ہجری کو سن تین ہجری کو انہوں نے جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جان نصاروں پر حضور علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر ایک فیصلہ کن دھاوہ بول دیا اور وہ وہاں سے چلے ایک ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل کی قیادت کے اندر آقا کریم علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا چلا تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا تو جس جذبے کا انہوں نے اظہار کیا وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ کہیں تو ہم سمندروں میں بھی کود جائیں اگر آپ کہیں تو پہاڑوں سے ٹکرا کیا ہوتے ہیں ہم دیووں سے لڑ جائیں سنانے نیزہ سنانے نو کے نیزہ بن کر سینائے باطل میں گھڑ جائیں نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں جہاں کو محو کر دیں نار آئے اللہ